کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جو ایک بیان دیا ہے وزیر خزانہ نے کہ جی ہم ایک لمبی ڈیل کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کیا یہ ملک کے لیے صحیح ہوگا اور کیا اس سے ایونچلی جو ہے افرات زر کی شرعہ نیچے آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے معاشی حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی وقت خدا نہ خواستہ خطرہ موجود ہیں کہ پاکستان دیوالیا ہو سکتا ہے اب آپ پچھلے سال دیکھئے جون کے مہینے میں ہمارے ریزربز جو ہیں وہ کھینچ کھانچ کے چار ارب ڈالر تک گر چکے تھے جس کے نتیجے میں ہم ایک مہینے کے بھی درامداد نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کا فضل ہے کہ فوراں اس کے بعد ایک آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی فسیلٹی آیا اور کچھ ہمیں پیسے باہر سے ملے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک گاڑی چل رہی ہے مگر ریزربز ابھی بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت سات اور آٹھ ارب ڈالر کے بیچ میں ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب ایک ملک دیوالیا کے اس حد تک قریب آ جاتا ہے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کرے اور دیوالیا ہو جائے جس طرح سری لنکا کا ہوا پچھلے سال تو آپ یہ دیکھیں گے کہ افرادت زر کی رفتار جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے خدا نہ خاصتہ وہ ساٹھ یا ستر فیصد تک جا سکتی ہے دو گناہ ہو سکتی ہے اس لیے ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے دیوالیا کی طرف نہ جائیں اور اس کو کچھ عرصے کے لیے کم از کم ایک امبریلہ کی ضرورت ہے اور وہ چھتری کونسی ہے وہ ہے آئی ایم ایف پروگرام آئی ایم ایف کے یہی کام ہے کہ جو ملک مشکلات میں ہیں انہیں سنبھالیں ان کو ہیلپ کریں آگے لے جائیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے انقریب تو کوئی خاص امید نہیں ہے کہ افرادت زر میں بہت کمی آئی گی اس وقت کچھ کم ہوا ہے آپ کا جو رفتار ہے تقریباً ٹیس پیصد تک گر چکا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ بیس پیصد پیچھے آ جائے مگر نمائع طور پر پہلے سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں کوئی اتنی بڑی کمی نہیں آتی ہے اس لیے کہ آپ کو بہت سے اچسمنٹس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں افرادت زر کے رفتار کافی ہائے رہتی ہے مگر یہ والی جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے پاشا صاحب یہ تو ختم ہو جائے گی اپریل کے مہینے کے اندر اس کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بار بھی جب وقت آیا ہے تو ہم ان سے مذاکرات کریں اور پھر ایک لمبی اگریمنٹ لے لیں چھ سال کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم لمبی اگریمنٹ لیں سکس بلین ڈالرز کی اگریمنٹ ہم جو ہے وہ لے لیں اتنی لمبی اگریمنٹ کے لیے ہمیں پھر سے جانا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبی اگریمنٹ نہیں کرنی چاہیے چھوٹی اگریمنٹ کرنی چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف عام طور پر چھ سال کے اگریمنٹ کی طرف نہیں جاتا یہ جو ان کا سب سے لمبا پروگرام ہوتا ہے اس کا نام ہے ایکسٹینڈڈ پنڈ فسیلیٹی اور وہ تین سال کا ہوتا ہے اس کے آگے آئی ایم ایف نہیں جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان اپنی دلدل سے نہیں نکل پائیں تین سال میں تو پھر اس کے بعد ایک نئے پروگرام میں جا سکتا ہے مگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت پہ آپ چھ سال کے پروگرام میں چلی جائیں اور یہ جو محمد اورنزیب صاحب کو اب وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ اگر آپ کو یاد ہو آپ نے تو لمبی ہسٹری دیکھی ہے پاکستان کے اندر ٹیکنوکراتز جب بھی پاکستان کے اندر آئے ہیں تو معاشی صورتحال لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک دم ٹھیک ہو جائے گی مگر کبھی ہوئی نہیں آپ شوقت عزیز صاحب کو دیکھیں جو وزیر آزم بنے پھر موین قریشی صاحب کو دیکھیں پھر شوقت ترین صاحب کو دیکھیں اس سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی اس بار بھی ایک ٹیکنوکرات کا جو ہے انہوں نے اس کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہمیں صحیح پٹری پہ کہتے ہیں کہ جی چلا دیا جائے مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لئے ایک سیاستدان کو ہونا زیادہ ضروری تھا چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشی فیصلے سے زیادہ یہ ایک سیاسی فیصلے ہونے چاہیے تھے میرا خیال یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستان کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے ایک پولٹیکل کنسنسس آن دی ریفارم پروسس اور یہ صرف سیاسی طریقے سے ہو سکتا اور اس کے نتیجے میں پھر آپ ایک یونانیمٹی آف یو دیکھیں گے تو ہمارے نیگوشیئٹنگ پاور بھی بڑھے گی آئی ایم ایف کے ساتھ اور مناسب اخضامات بھی ہم لے پائیں گے اور کسی ایک پارٹی کی پوزیشن خراب نہیں ہوگی تو یہ بہت ضروری ہے انڈیویجولز دونٹ میٹر سو مچ اس وقت پروسس بہت اہم ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح ہمارے پرائم میسٹر نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ایک کنسنسس آرائیف کریں آن ایکنومک ریفارم آل موس لائک چارٹر آف ایکانومی یہ اصل ٹیسٹ ہے اور اس کے وجہ سے بہت فرخ پڑ سکتا ہے اور ہم آگے بڑھ پائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ارسپیکٹیو کہ پائننس منسٹر اس نویت کا ہے کوئی فرخ نہیں پڑھنے والا موسیقی